سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس پیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لئے سکریب دوستو حضرت بیوی فاطمہ رجی اللہ تعالیٰ انہا ایک مرتبہ کچھ عورتوں کو اللہ کا دین سکھا رہی تھی کہ اتنے میں ایک عورت کہنے لگی اے بنتی رسول اللہ وہ کونسی عورت ہے جس کی قبر سب سے زیادہ سخت ہوگی بس جیسے ہی حضرت بیوی فاطمہ رجی اللہ تعالیٰ انہا نے یہ سنا تو حضرت فاطمہ فرمانے لگی اے عورت میں نے اپنے بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر کی پہلی رات تین عورتوں کے لئے سب سے زیادہ سخت ہوگی تو یہ سن کر وہ عورت پوچھنے لگی اے بنتی رسول اللہ وہ کونسی تین عورتیں ہوں گی جن کی قبر سب سے زیادہ سخت ہوگی تو یہ سن کر حضرت فاطمہ رجی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا اے عورت پہلی عورت وہ ہوگی جو اپنے سوہر کی نافرمان ہوگی اے عورت یاد رکھنا میں نے اپنے بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اپنے سوہر کی فرما برداری اور خدمت گزاری کو اپنا فرد سمجھے یعنی کہ جو عورت اپنے سوہر کی خدمت کرے اور جو عورت خود تکلیف اٹھا کر اپنے سوہر کو آرام پہنچانے کی کوشش کرے اپنے سوہر کے حقوق ادا کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی کوتا ہی نہ بڑھتے اور یہی نہیں جو عورت خود اپنے مال اور اپنے سامان اپنی ذات کو سوہر کی امانت سمجھ کر ہر چیز کی افاظت اور نگابانی کرتی رہے مطلب کہ جو عورت کسی گیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور نہ ہی کسی گیر محرم کے نظر اپنے اوپر پڑھنے دے تو یاد رکھنا ایسی عورت سے اللہ تعالی بہت پیار کرتا ہے اور اللہ ایسی عورت کو ہی پسند فرماتا ہے دوستو حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عورت یاد رکھنا دوسری عورت ہوگی بے پردہ عورت یعنی کہ جو عورت دنیا میں پردے کا خیال نہیں کرے گی تو ایسی عورت کی قبر بھی سب سے زیادہ سکت ہوگی کیونکہ اے عورت میں نے اپنے بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جنت میں ہر کوئی اللہ کا دیدار کرنے کا خواہث مند ہوگا مگر جو عورت دنیا میں پردے کی حالت میں رہی ہوگی تو ایسی عورت کے دیدار کے لیے اللہ تعالی خود خواہث مند ہوگا اور جو عورت اپنے آپ کو دنیا میں ڈھام کر رکھے گی تو اللہ تعالی ایسی عورت کو بہت پسند فرمائے گا دوستو حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عورت تیسری عورت ہوگی جو دنیا میں بے حیائی عام کرے گی گیبت اور چگل خوری کرے گی اور دین اور دنیا کا خیال نہیں کرے گی تو یاد رکھنا ایسی عورت کی قبر بھی بہت سخت ہوگی کیونکہ اے عورت یاد رکھنا میں نے اپنے بابا عجور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت دین اور مذہب کے پابت نہیں ہوگی جو عورت حقوق اللہ کو ادا نہیں کرے گی اپنے پڑوشوں کے ساتھ خوش اخلاق اور ثرافت کا برطاو نہیں کرے گی تو ایسی عورت کی قبر بھی سب سے زیادہ سخت ہوگی دوستو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عورت یہ تین عیب وہ ہیں جو عورت کو قبر کے عجاب میں دکیل دیتی ہیں اور یوں ان عورتوں کی قبر میں مسلسل آگ جلتی رہے گی جب تک کہ وہ روز محصر میں اللہ کے دربار میں پیس نہیں ہوگی یاد رکھنا اگر قبر کے عجاب سے بسنا چاہتی ہو تو ان عادتوں سے توبہ کر لو اپنے سوہر کی فرمابردار بن جاؤ پردے کا احتمام کر لو اور دنیا میں بے حیائی کو فیرانا چھوڑ دو جو عورت اپنے آپ کو ان تین بری عادتوں سے پاک اور صاف رکھتی ہے تو اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے اور یوں اس کی قبر قیامت تک مہکتی رہتی ہے اب دوستو آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری تین وشیتیں بتاتے ہیں حضرت فاطمہ انتقال کے وقت اپنے سوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بٹھا لیتی ہیں اور ان سے یہ تین باتیں کہتی ہیں نمبر ایک اے میرے سوہر معلوم نہیں جب سے میں آپ کے نکاح میں آئی ہوں آپ کو میری وجہ سے نہ جانے کتنے تکلیفیں اٹھانے پڑی ہوں گی ہو سکتا ہے کہ میں نے آپ کا حق ادا نہ کیا ہو اے میرے سوہر خدا کے واسطے میری مرنے سے پہلے پہلے آپ مجھے معاف کر دو تاکہ مجھے میری ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دلیل نہ ہونا پڑے تو دوستو اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ تو گم نہ کر آج تو گم میں کرتا ہوں تم نبی کی بیٹی ہو اور میں تیرا حق ادا نہیں کر سکا جب سے تم میرے گھر میں آئی ہو تجھے دو وقت کی روٹی بھی نصیب نہ ہوئی نمبر دو دوستو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اے میرے سوہر میرے انتقال کے بعد آپ کو جس بھی عورت سے نکاح کرنا ہو کر لینا لیکن ایک رات میرے ان چھوٹے بچوں حسن اور حسین کے ساتھ بتا لینا یہ ابھی چھوٹے ہیں انہیں اچھے مورگورے کا نہیں پتا ہے جب یہ بالک ہو جائیں تو پھر انہیں اللہ کے حوالے کر دینا نمبر تین دوستو نبی کی بیٹی کی تیسری اور آخری وصیت اے میرے سوہر جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھانا اور میرے جنازہ میں کسی کو بھی نہ بلانا میرے جنازہ میں صرف آپ ہوں گے اور میرے یہ دو بچے ہوں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کی وجہ پوچھتے ہیں تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا اے علی میرے اببہ نے کہا تھا کہ بیٹی پردے میں رہنا میں نے میرے اببہ کے وعدے کو پورا کر دیا ہے پوری زندگی میں کبھی بھی کسی گیر مرد نے میرے بدن کو نہیں دیکھا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی میری بدن کے طرف نہ دیکھے کوئی گیر آدمی میری جسم کے طرف آنکھ بھی اٹھا کر نہ دیکھے دوستو حضرت فاطمہ وہ تھی جس نے انتقال کے دن بھی روزہ رکھا تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حضرت فاطمہ سے کہا تھا کہ بیٹی سہری علی کے دسترخان پر کرنا اور افتیاری ان سے اللہ میرے دسترخان پر ہوگی دوستو حضرت فاطمہ وہ تھی جس کو ہمارے پیارے نبی نے بسارت دی تھی کہ اگر جنت میں عورتوں کی کوئی سردار ہوگی تو وہ ہوگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاء اللہ